موسیقی 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 رکھی زیادہ اور غودی ظاہریں گرمی ہیں جتھے گرمی ہوئے گی ہوتے مومن صلید ہو نہیں سکتی لہٰذا اسے واسطے انہوں نے جڑے مرقبات انہیں دو قسم انہیں وہ اصحابی ازلاتی اور ازلاتی اصحابی یہ دو قسم انہیں اگر تو سینا ازلات رکھو گئے پھر تو سمجھ جائے گا کہ کس طرح انہوں نے بنیادی طور پہ اخلاق الہاقی مادے یہ جنیا کچھ خصوصیات نے انہوں نے ازلاتی اور گودی نال دسیا لیکن اس دے باوجود اللہ کی مادے دے اندر تے غدد دے سیلز بھی پائے جاندے نے میرے حال اس طلابہ ہولوی سیلز پائے جاندے نے انجھ تے مجموعی طورتے انسان دا جسم جڑا دو سو تقریبا سیلز بھی انکسوانہ بڑھے ہیں لیکن چار گروپس وڈیسن چار اخلاق دا تصور ارتفع دے اندر یونان دیتے بہزارہ سالہ توں چار ہی چیزان دا مرکب انسانوں سمجھ دی آ رہی ہیں اور اوہی تقریبا چار بڑے قسم دے گروپ جڑے نے سیلز دے ہو اج بھی انسان تسلیم کردہ ہے اج بھی انسان دے باٹی دی زیادہ تر جڑی بنیادے یا زیادہ تر ہو دی جڑی ساختے بناوٹے ہو دیچے چار قسم دے سیلز اور انہا سیلز تو بڑھے ہو یہ ٹیشو اور ٹیشوز دے رہل کے بڑھنا لگو پھر آرگن بڑھ دینا آرگن دے رہل نہ کوئی سسٹم بڑھ دا ہے ایک نظام بڑھ دا ہے اور مختلف نظام جڑے نے جسم دی داسپارا نظام میں میں یہ نظام جڑوں کٹھے ہو جانے ہیں تو ایک پورا انسان یا آرگنیزم یا جاندار بڑھ جانے ہیں لہٰذا اوہ عام طور تے جڑیاں خشکی اور سردی دیاں لامات سانے ہیں انہاں ازلاتی ہو تے دیتے لیندے سانے ہیں لیکن پرانی تے ابنے میں سودانوں پے دموینوں وکھرا سمجھے سودانوں اور دموں وکھرا سمجھے یعنی تُس ہی کہہ سکتے ہو کہ انہاں نے ازلاتوں سودانوں اور سودانوں سودانا مرکز سابر صاحب نے بھی تحال سمجھے اور بو علی سینہ صاحب نے بھی سودانا مرکز تحال سمجھے سابر صاحب نے انہاں دونانوں کٹھا کیتا اور انہاں دونانوں کٹھا علاج کرن واسطے انہاں نے جڑیاں دوائیاں استعمال کی کیانے اوہ ہودی ازلاتی ہودی سابی اور تقریباً زیادہ تار ہودی ازلاتی ہودی سابی اور کلے ازلاتی ہودی بھی کہہ سکتے ہو زیادہ تار انہاں نے انہاں دونان بماریاں نوں انہاں دونانوں کٹھا سندیاں اور اے ہو جیاں میڈیسنز دے نال جنہیاں اے مزاج رکھ دیا سندیاں یعنی گرم خوشک گرم تر اور خوشک گرم انہاں دوائیاں دے نال انہاں نے اپنے ازلات دیاں بماریاں نگڑیاں اور علاج کیتا اور علاج کر دے رہے اور اپنی زندگی بچ اسے دے قائل رہے لیکن جس طرح کی حکیم عشب صاحب کتاب چنہ نے ذکر کیتا ہے کہ سابر صاحب جڑے میں اسی دے قائل سند کہ تحال جڑے سودادہ مرکز ہیں لیکن او تحال نو الگ اے ایک حیاتی ازا اسوں کا تسلیم نہیں سند کر رہے اس نو اوزو شریف یا کہہ لو کہ ایک بنیادی حیاتی ازا سمجھ دے سند اور یہ نہیں سند کہ سابر صاحب جڑے نے او نا سردی دا علاج کر رہے سند پہ نا خوشکی دا علاج کر رہے سند یعنی او الہاک انو بلکل ہی کھولے ہو یہ سند جسم کے ہے کوئی نہیں سند ایسی گل نہیں ہے سابر صاحب جڑے نے او الہاکی مادیاں اور مسلز دا جڑا ٹریٹمنٹ ہے اور عموماً انا مرکبار نل کر دے سند اونا جڑا قانون ہے انا مرکبار دیتا ہے انو ٹھیک کرندا سنو درست دیندا یرا دستا ہے اچھا جڑا ایک نمہ تصور پیش ہویا نمہ تصور وہ اس سینس بچ ضرور ہے کہ وہ سابر صاحب دا جڑا دسیا یال ایک سفر سی کہ کوئی ویسیل یا تحریک چھ ہو سکتا ہے یا تحلیل بچ ہو سکتا ہے یا تسکین بچ ہو سکتا ہے اور تسکین دے اندر ہی سابر صاحب جڑے نے وہ عموماً تخدیر نو تسلیم کر دے رہے ہیں انہوں نے ایک اپنا تصور ہے وہ کہنے دے رہے ہیں کہ جڑیاں سرد تر دعائیاں نے یا تر سرد دعائیاں نے اے جسم جو طریق پیدا کرنے تو بات جو طریق نگل جاندی ہے جو پر خوشکی پیدا کرنے وہ اے سمیدے سانے اور فیل حقیقت ہندہ ایسا ہی ہے لیکن کیوں ایسا ہو رہے ہیں میں سمجھنا کہ اے دیوچھے تھوڑا جنا اگر سابر صاحب دی گل نو ایک سائٹ زرہ رکھو اور جڑا جدید علم ہیں جدید طریقہ علاج ہیں جو دلائل سمجھے آ چکے ہیں انہوں نے سمجھے رکھے کہ اگر اسی جراب شاکر صاحب نے محمد شرف شاکر صاحب نے دوسے مخاطی استعمال کی تک مخاط تو مخاطی ہے الحاقی اور مخاطی تقریباً رلدے ملدے مینے اچھا انہوں نے کیا کہ سردی نو بخیاں کرو اور سردی جڑی اے سودائے اور سودائے جڑا ہے وہ خشکی نو بخر ہے اے سردی اتھے نہیں ہوئے گی سردی اے دنال ہوئے گی کدے نہ مخاط نہ ازلات نہ سرد ہی نہیں ہوئے گی ازلات جڑے نے یہاں خشک نے یہاں خشک گرم نے تو یہاں پھر خشک سرد بھی ہے انہیں اصل جڑے خشک سرد نے اتھے سمجھنا چاہیدہ ہے کہ خشکی سردی جڑی اے سابر صاحب دے مطابق اصابی ذہن میں چامدہ لفظ ادھلاتی اصابی کے جسم دے وچ آخر الکلی بچے گی کیمیہ کیفیت الکلی ہوئے گی لیکن نہیں شاکر صاحب دا خیال ہے کہ ایتھے ازلات دے نال کیفیت مخاطی بچے گی یعنی خشکی دے نال سردی بچے گی سردی جڑی اے کیفیت ہو رہے ایتھا ضروری نہیں تری نالی تعلق ہوئے تری تو علاوہ بھی سردی ہو سکتی گرمی دا وجود اگر ختم ہوئے سردی ہو سکتی سردی دی بدولت تری کمی آسکتی لیکن اگر تری یہ کس جگہ دے ہوتے اس عام طورت خشکی وچ تبدیل نہیں ہوتے تری خشکی دا الٹے لیادا ازلات نال جڑا رتوبت دا تعلق ہے خشکی نال کیونکہ سمجھ گالنا عام دی ہے کہ ازلات دا اپنا مزاج اور تضابی ہے یہ تضاب ہے زیادہ اور اے جسم دے بیچ تضاب خشک مومن جسے لائے جلد اندر یہاں بار وہ خشکی نال جلد نو پھاڑ کے اس حد پر ختم کر کر آنے نہ گلا کر آنے تضاب جڑا ہے لہٰذا تضاب دا اُلٹے الکلی اسے ایک ہی دوائی دے بیچ دونوں کی افیاد موجود تے ہو سکتی ہیں الکلائن اُلٹے کیفیت ہو سکتی تضاب اور الکلائن ایک لیول برابر کے قدرت میں کیتے ہوئے لیکن ایک ہی وقت جو یا تضاب ہیں یا احساس ہیں اے نہیں کہ تضابیت احساس بھی احساس نہیں ہوتا لہٰذا میں اس گلتے اپنے اپنوں سمجھنا ہے کہ میں اس گلتے قائل ہو گیا ہوں کہ اے جڑا الحاقی یا جڑا سردی اللہ خاندہ ہے اسنوں ہونے الگ کر لیا جائے اور اے جو تے الگ کر لیا آیا اگلیا نے اور اے جو تے بہت سارا کام کر لیا آنا نے کتاباں علامات بباریاں اگزاوان دعاوان مرقبات ایچ انڈ ایوری تنگ جیڑی ہے اے چوتھے جڑا ٹیشو نو نار اللہ کے پھر جڑی اتبارہ ری گروپنگ ہو دیئے اور تخدیر نو ایک موثر اور موثر تسی کہلو ایک موثر جزردے طورتے اسنوں نے تسلیم کرنا جائے لیا شروع ہو گیا انسان اور اس دیرزرٹ بھی آ رہے ہیں اچھا ایتے سردہ سویش میں ایک گل کر دینا کہ کیا اے بہت سارے لوگ جوڑے نے وہ سابر ملتانی صاحب نال اختلاف کر دینے کہ یہاں گلانتے ہیں انہوں نے ہی ہو سردہ کہ یہاں گلانا اختلاف پیدا ہو جاندہ ہے اور اختلاف کریدہ بھی ہے انہوں نے بعض گلانتے ہیں اسے طرح جبی قدیم طب نے چار دعائیاں رہی رہی تصور دیتے ہیں نا مزاج دیتے ہیں سرد خوشک تر گرم اے چار مزاج نے طب دیاں کتاباں جی جدید قدیم جنیاں ہیں جس مرضی شعبے دیاں ہیں انہیں انہوں نے چار مزاج آج بھی ہے انہیں اور سردہ پہلا میساں اے اثر مچتے اے کلہ کدے بھی کوئی مزاج نہیں ہویا ہمیشہ کر کچھ چیز سرد دینا کہ یہاں او سرد تار ہوئے گی یہاں سرد خوشک ہوئے گی کدے بھی کلی تار نہیں ہوئے گی کلی خوشک نہیں ہوئے گی کلی سرد نہیں ہوئے گی کلی گرم نہیں ہوئے گی اس طرح جڑی خوشک ہوئے گی اور یہاں خوشک گرم ہوئے گی یہاں خوشک سرد ہوئے گی اس طرح جڑی گتار ہے اور کدتار گرم ہوئے گی یہاں تار سرد ہوئے گی اس طرح جڑی گرم ہے اور یہاں گرم خوشک ہوئے گی یہاں گرم تار ہوئے گی یعنی قضے وی کوئی ایک کیفیت اکیلی نہیں ہوں گی او دنال ہمیشہ قدرت جڑیے اور دو کیفیات رکھ دیئے قدرت ہمیشہ دنال دو کیفیات رکھ دیئے اور لیکن اپوزٹ خصوصیات جڑیاں نے انہاں کسی دوائی دے اندر کٹھیاں نہیں کر دی جس طرح کہ میں تھے گل کر رہا ہی سی کہ او تضاب انہوں تے الکلی نو کدرے بھی کٹھینی کر دی یعنی خوشک تے تار نو کدرے بھی کٹھینی کر دی گرم تے ٹھنڈی نو کٹھینی کر دی او ہمیشہ مطلبے گل میری فیکٹر پیدا نہیں میں سمجھا چاہا آپ سبجہ آرہا ہی ہیں تو ہم نہیں سبجھا آپ آرہا کہ ہمیشہ اور گھنٹ چیز جس میں مجھا ہے سرد اینا اینا گرم ایتھے بالکل لفظ نہیں آرہا ایتھے خوشک اینا کوئی تار لفظ نہیں ایتھے آرہا ایتار اینا لیتھے کوئی خوشک لفظ نہیں آرہا ای گرم اینا لیتھے کوئی ٹھنڈی لفظ سرد نہیں آرہا موسیقی